السلام علیکم ویورس کی آحال امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو کو بقیدہ سٹارٹس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل کو سلک کر لیں حضرت مولانا غلام غاؤس ہزار وی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے نامو سے رسالت کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جی ہاں آپ کو بیٹا شام تک کا مہمان ہے اس کا کوئی علاج نہیں ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کری رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی مولانا دروازے پر گئے باہر ایک بڑے شخص کو کھڑے پایا حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا بابا جی خیریت سے آئے ہو وہ کہنے لگا خیریت سے کہاں آیا ہوں ہماری علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آنسوں بہ پڑے بیوی سے فرمایا کہ بیوی میرا بیگ کہاں ہے بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی مولانا آخری لمحات میں اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جان بلہ بیٹے نے کہا با جان میں آج کا مہمان ہوں چند لمحے تو انتظار کر لیجئے میری روح نکل رہی ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسا دیا رونے لگے اور فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں کل قیامت کے دین حوض کوسر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی یہ بات فرمائی اور گھر سے روانہ ہو گئے اڈے پر پہنچے ابھی بس میں بیٹے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمرہی سے بچانا فرض این ہے فرض این کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اس علاقے میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے کامیابی اتا کی کہ وہ قادیانی مولغ بھا گیا مولانا تین دن کے بعد گھر واپس پہنچے بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا جب ابا جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے کہ آئے اللہ عزوجل ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا بیٹ نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت غلام غاؤس ہزار وی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور ایسے تھے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد عظیم جنہوں نے ناموں سے رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا جی ہاں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا سبحان اللہ عز و جل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تب تک دیکھتے رہیں علمی لوگ اللہ حافظ